موسیقی یوں تو انیلیٹکس کے ہمارے پاس کافی سافٹوئیر موجود ہے اور آپ ڈیٹا کافی ڈیفرنٹ سافٹوئیر سے لے بھی سکتے ہیں فر ایک زیمپل اگر آپ فیس بک کے اوپر اپنا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں تو فیس بک اپنا بھی بہت امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے لیکن گوگل اینلیٹکس ہے سافٹوئیر وچھ اس ناو یوزڈ آلموست آل آراؤنڈ دے ورڈ انڈسٹری سٹینڈر ہے کافی سیمپل سٹریٹ فارورڈ سافٹوئیر ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آئیے ذرہ سیشن کے اندر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ گوگل اینلیٹکس پر اکاؤنٹ کیسے کریئٹ ہوتا ہے اور اس کا جنیریک انٹر فیس دکھنے میں کیسا ہے آئیے ذرہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل میں گوگل اینلیٹکس ٹائپ کیجئے اور اس کا لنک جو ہے ڈریکٹ ویب سائٹ کا اس کو فائنڈ آٹ کریں پہلے لنک جو ہے وہ اوپن ہو رہا ہے گوگل اینلیٹکس کا اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد رائٹ سائی ٹاپ کے اوپر سائن ان کا بٹن ہوگا جو ہے وہ اپنے انجن کو پہلے گا یہاں ایک چیز ذہن میں رہکی ہے اگر آپ نے جی مل اکاؤنٹ میں سائن ان کیا ہو سکتا ہے یہ سٹپ یہاں سا سکپ ہو جائے لیکن اگر وہ سائن ان نہیں ہے تو آپ کو سائن اپ گوگل اینلیٹکس جو ہے کہ ایزی ایک سائن اپ بٹن سائن اپ بٹن پر کلک کرنے کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ نیو اکاؤنٹ کریشن ہے جس کو آپ create کرتے ہیں یہاں it's a very simple straightforward process you write your account name while setting up the account اور یہاں اس سے پہلے بلکہ ایک چیز important ہے کہ آپ نے یہاں decide کرنے کہ آپ نے موبائل ایپ کی ٹریکنگ کر رہے ہیں یا ویب سائٹ کی کر رہے ہیں usually ہم جب دیسٹوپ یا لیپ ٹوپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ویب سائٹ کی ٹریکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ویب کا ڈیٹا لینا چاہتے ہیں اس کے بعد اب اپنا اکاؤنٹ نیم یہاں لکھیں گے ویب سائٹ ایڈریس کیا ہے you can actually write the address here ویب سائٹ کا نام for example اگر آپ کی different ویب سائٹ ہیں تو ان میں سے اپنے ویب سائٹ کا جو نام جو آپ ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں لکھیں گے ویب سائٹ یورل لکھیں گے انڈسٹری کی کیٹیگری کیا ہے اس کو آپ select کریں گے اس کے بعد آپ کا time zone ہم usually کراچی کے time zone پہ we are here in Pakistan تو you select that کسی اور ملک کا time zone تو you can actually do that انتمام information کو پڑھنے کے بعد you click on this get tracking ID button ایک چیز جو یہاں بڑی important ہے گوگل جو ہے وہ tracking ID کے through ایک ID number ہوتا ہے جس کے through آپ کی ویب سائٹ کے ٹریک کو analyze کرتا ہے اور وہ آپ کو present کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ جو green یا نیلا get tracking ID کا جو button آپ کے سامنے پیر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہاں اپنے ویب سائٹ کا address لکھیں گے تو وہ ایک ID generate کر دے گا اور وہ ID آپ اپنی ویب سائٹ میں جا کے integrate کریں گے یا تو آپ اپنے code میں کریں گے جو اگر آپ نے coding through website بنائی ہے یا اگر آپ نے کوئی platform use کے جس طرح Wix کا platform ہے تو اس کے اندر already ایک option ہوتی ہے جس کے اندر آپ وہ tracking ID ڈال کے اس کو integrate کر سکتے ہیں this is how you actually sign up to google analytics account اب جب آپ ایک دفعہ sign up کر لیں گے تو پھر google analytics آپ کو کس stage کے اوپر لے کے جائے گا آئیے ذرا میں تھوڑا سا آپ کو اس کے interface کو دکھاتا ہوں جب آپ login کر لیں گے تو this is the main dashboard view جو آپ کے سامنے appear ہوگا اس کے اندر google analytics اپنے data کو ایک dashboard انداز میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوتا ہے اب چونکہ میرے account کے اوپر as such data اتنا populated نہیں ہے کیونکہ نیا account ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہیں گے کافی چیزیں کھالی ہیں لیکن جیسے جیسے آپ website address add کریں گے اس کے اوپر data receive ہونا شروع ہو جائے گا so then you will find out کہ کافی interesting قسم کا اور بڑا useful data جو ہے وہ آپ کو appear ہو رہا ہوتا ہے اب currently یہاں in general 7 days کا data یہاں دکھا رہا ہوتا ہے usually لیکن you can change all of these data figures اور جیسے جیسے آپ change کریں گے تو پھر یہ چیزیں almost all data جو ہے ایتر چینج ہو رہا ہوگا left side کے اوپر menu ہے reports کا اس کو ہم اگلے چل کے کسی session کے اندر discuss کریں گے لیکن once you log in and you enter your website detail تو آپ کو جو tracking ID receive ہو ہے اب that is the most important thing دوستو اس session کے اندر ہم نے دیکھا کہ tracking ID جو ہے وہ sign up کے دوران کیسے generate ہوتا ہے اگلے چل کے کچھ sessions کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو tracking ID generation ہے once you create an account google analytics تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک سے زیادہ website ہو جس کا data آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کو ہم اگلے session میں چل کے پڑھیں گے اب یہ فلحال آپ google analytics کے انٹر فیس کے ساتھ اپنے آپ کو familiar کیجئے اور دیکھئے کہ اس میں کیا کیا options ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں